ریس ٹی وی کے موزید دوستو میں ہوں ریزوان آپ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے شہر ڈیر سمیل خان کے بارے میں کس کا نام کیسے رکھا گیا اور یہ کا فجود میں آیا دوستو آج ہم آپ کو یہی خان کی ایسی اسٹری کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے مکمل نہیں سنی ہوگی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ریس ٹی وی کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکیں ناظرین ڈی اے خان تاریخی خطے میں واقع ہے جو پندری صدی میں ہوا تھا جب بلوج لوگوں کو ملتان کی لانگت سلطنت کے ساہوشین نے علاقے کو عباد کرنے کے لئے مدعو کیا تھا ساہوشین اپنے سل پر قبضہ کرنے سے کاثر رہا دی اے خان کے آس پاس کے علاقے سردار ملک سراب خان دوتائی بلوج کو چودہ سو انتر یا چودہ سکتر میں اپارڈنٹ کیا اور اسے جاگیر کے طور پر مقرر دیا ملک کا تعلق اصل میں جنوبی مغربی صوبہ بلوجستان زلہ مکران سے تھا اس کی کامیابی سے دوسرے مکران قبائلوں کو نکل مکانی ہوئی ان میں سے غازی خان تھا جس نے مزید جنوب میں ڈیرہ غازی خان کے شہر کی بنیاد رکھی ڈیوائیدی طور پر ملک کے بیٹے اسماعیل خان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے ڈیر اسماعیل خان کی بنیاد رکھی تھی حالانکہ شہنسا بابر نے سن پندرہ سو چھے میں اس خطر سے غزر کر کوئی ذکر نہیں کیا تھا بلوچی عبادکاروں کو پشتون بشتی کی بات کی لہروں کے ذریعے مولا کر دیا گیا حالانکہ اس گھاٹی کے میدان علاقوں میں دھیاتوں میں عام طور پر بلوچ یا جٹ ہوتے ہیں یہ شہر ملتان سے کندھار کے اہم تجارتی رستوں کے ساتھ تھا حالانکہ اس کو برطانوی دور سے پہلے کبھی بھی بڑی طاقت کی اہمیت حاصل نہیں تھی ڈیرہ خان پوندہ خانہ بدوشوں کی تجارتی مرکز کی حیثیت سے خوشحال ہو گیا مغل سلطنت پر نادر شاہ کے حملے کے دوران ڈیرہ خان پر نونسلوں کے ذریعے گھرانی کی گئی آخر میں نصرت خان کو ستار سو پچاس میں احمد شاہ دورانی کے قبضے کے بعد اتدار سے ہٹا دیا گیا تھا ستار سو چورانوے میں یہ شہر نواب محمد خان ستوزئی کو شہزادہ کامران دورانی نے اتا کیا تھا ڈیرہ خان اصل قصبہ اٹھار سو تئیس میں دریائے سیندھ میں تغیانی میں بہا گیا تھا موجود شاہد کی بنیاد اٹھار سو پچاس میں ستوزئی قبیلے کے نواب شہر محمد خان نے رکھی دی اور اب یہ دریائے سے چار میل چھیک کلیمٹر دوروا کیا نواب ستوزئی نے شہر کی تعمیر کے لئے دیمالہ کی مال ارتج بانوانی کی ایرائی کو متنظر رکھا اور ڈیزائن بنانے والے کو منجاب سے لائے گیا تھا جس نے شہر کے ایک ایسا ڈیزائن تیار کیا جس میں شہر کے مرکز کے جنوب میں ہندو اور اس کے شمائل میں مسلمان آبات ہوں گے چار بزار ہوئی کارڈینل سمتوں میں رکھا گیا اور یہ چاروں شہر کے عورستی جگلہ میں تبدیل ہو گئے دوستو دوبارہ تعمیر شدہ سہر میں افغان تاجروں کے لئے ایک بڑا بزار تھا اور یہ شہر گمال پاز کے راستے تجارہ سے ترقی کرتا تھا اس دوران شہر کے اطراف میں آٹھ فٹ کیچڑ کی دیوار بنائی گئی تھی جن میں سے کچھ آتھ تک موجود ہیں تمام موجود عمارتوں کی تاریخ انیشوی صدی سے پہلے کی نہیں دیئے خان مانکیرہ کے قریبی قصب ستوزہی کے اقتدار میں رہا یہاں تک کہ اس قوٹ 1336 میں سکھ سلطنت کے نورنحال سے انہیں الہاق کر لیا دیوارلہ کی مان نے شہر کی کاردار حکمران کو مقرر کیا حالانکہ دورانی حکم سے شہر کے نوابوں کو اپنا لقب پر قرار رکھنے کی اجازت تھی اور کچھ آمدنی بھی اس شہر کو قابل سزہ ٹیکسوک کا سامنا بھی کرنا پڑا جس کے وجہ سے کاردار میں متعدد تبدیلیاں لائی گئی دوستو 1920 میں صوبہ سرد صوبہ پنجاب سے بناتا دیئے خان کو صوبہ سرد کا حصہ بنایا گیا تھا جو اب کیپی کے نام سے جانا چاہتا ہے برطانوی حکمرانوں میں دیئے خان کا پہلا ڈپٹی کمیشنر جنرل وان کورٹ لینڈ تھا جو فروری 1848 میں پہنچے تھا اس سال کے آخیر میں قریبی ملتان میں بغاوت کو روکنے کے لیے روانہ ہوا تھا ملتان میں باغیوں کو شیغست کے بعد لیفٹن اور بٹرن کو دیئے خان اور برنو کا اگلے دیفٹی کمیشنر بنایا گیا تھا